الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات و اقرد اللہ قردن حسنن یداعف لہم و لہم عجر کریم بے شک وہ لوگ جو صدقہ دینے والے ہیں مردوں میں سے اور صدقہ دینے والیاں ہیں عورتوں میں سے اور اللہ کو قرد حسنہ دینے والے ہیں ان کے لئے مادی نعمتوں میں دو گناہ اضافہ ہوگا اور قیامت کے دن عزت والے عجر سے بھی نواز دیا جائے گا آج ہماری سورہ الحدیث کی آیہ مبارکہ نمبر اٹھارہ ایٹین کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے ایک وہ جو صدقہ دینے والے مرد حضرات ہیں اور دوسرے وہ جو صدقہ دینے والی خواتین ہیں اب صدقہ کے بارے میں بڑی تفصیل ہے کہ صدقہ ہے کیا ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے صدقہ خیرات اور اس کو ایک معنی میں ہی لے لیا جاتا ہے حالانکہ صدقہ اور چیز ہے خیرات اور چیز ہے صدقہ صرف مقصود لوگ ہیں وہ کھا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستحق ٹھیرایا ہے یہ صدقہ صرف ان کے لئے حلال ہے اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ جو ہے وہ نہیں کھا سکتا مثال کے طور پہ مسجد عیس پہ صدقہ نہیں لگ سکتا میں صدقہ نہیں کھا سکتا عامے سے جو صاحب سروت بیٹھے ہیں جن کو صدقہ نہیں لگتا وہ نہیں کھا سکتے جو مفلوق الحال ہیں غریب لوگ ہیں جن کا ایک وقت کا چولہ گرم ہے اور ایک وقت کا تھنڈا ہے ان کے لئے صدقہ جائز ہے وہ بغیر کسی جیجک کے وہ صدقہ کھائیں ان کے لئے اللہ نے حلال رکھا ہے لیکن خیرات جو ہے وہ ہر ایک کوئی کھا سکتا ہے خیرات کہتے ہیں اللہ کی رہا ہمیں ویسے ہی تقسیم کرنا کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے اور وہ صدقہ نہیں ہے وہ اللہ کی رہا ہمیں ویسے تقسیم کر رہا ہے تو اس میں سے سارے کھا سکتے ہیں مثال کے دور پہ یہاں ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں محافل میں خیرات کی جاتی ہے لنگر دیا جاتا ہے سارے کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں سارے صاحبِ مال بھی کھاتے ہیں غریب بھی کھاتے ہیں امیر بھی کھاتے ہیں تو وہ خیرات ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے وہ دینے والے کی نیت پر ہوتا ہے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ صدقہ ہے یا جو میں دے رہا ہوں یہ میں خیرات کر رہا ہوں اللہ کی رحمِ نیکی کی خاطر خیرات خیر سے نکلا ہے اور خیر کا معنی کیا ہوتا ہے نیکی خیر کا معنی ہے بھلائی بندوں کی بھلائی کے لیے بندوں کو کھلانے کے لیے میں یہ احتمام کر رہا ہوں اسی طرح اللہ کے نیک بندے بزرگ صالحین ان کے ہاں جو دیا جاتا ہے وہ صدقہ نہیں ہوتا وہ بھی خیرات ہوتی ہے جس کو ہمارے عام زبان میں لنگر کھا جاتا ہے عبدالخیر گورنمنٹ نے بھی لنگر کھانے کھولے ہوئے ہیں تو اس سے پہلے لکھو تھا فری لنگر کھانا حالانکہ یہ جملہ غلط ہے لنگر کھانا ہوتا ہی فری ہے وہ لنگر کھانا کیا جس میں پیسے ہوں تو فری نہیں ہوتا لنگر کھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے انڈسٹوٹ بات ہے کہ وہاں پہ پیسے نہیں لیے جاتے ہر غریب کے لیے اور ہر امیر کے لیے وہ یقصہ دور پہ جائز ہوتا ہے اللہ نے اب یہاں پر فرمایا صدقہ ان المصدقین والمصدقات بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اب یہ اپنے دنیا میں اور آخرت میں عجر لینے کے لیے وہ اپنے مال سے صدقہ نکالتے ہیں صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ انسان سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے انسان پہ جو عزمائشیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں تکالیف آتی ہیں عزمائشیں آتی ہیں صدقہ انہیں دور کر دیتا ہے صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے ایسی جو ناگہانی آفات ہیں بلیات ہیں صدقہ اس سے انسان کو محفوظ کرتا ہے اور صدقہ وہ چیز ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور کسی غریب تک وہ پہنچاتے ہیں اچھا اس میں ایک اور بڑی ہاں بات ہے زکاة اور صدقات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دینے والے کے ذمہ ایک اور ڈیوٹی بھی لگائی وہ ڈیوٹی بڑی اہم ہے وہ کیا ہے فرمایا یہ نہیں ہے کہ صدقہ تم نے کرنا تو اہم ہے اپنی وقت بچانے کے لیے جان چھلانے کے لیے کسی کو دیکھا اور دے دیا یہ صدقہ جی تم رکھ لو نہیں فرمایا تم تلاش کرو لوگوں کو ڈھونڈو ڈھونڈ کر تلاش کر کے کہ یہ صدقے کا مستحق ہے اس تک جا کے پہنچاو اور فرمایا تمہیں ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے یہ جو تمہیں عام طور پر مل جاتے ہیں یہ غریب نہیں ہوتے یہ پیشاور ہوتے ہیں جو اصل صدقے کے مستحق ہوتے ہیں وہ تو بیچارے شرم کے مارے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فاقہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اشاروں پر ملیں گے یہ تو بدماش ہوتے ہیں یہ تو بدماشی کرتے ہیں میں نے تو کئی دفعہ آزمایا ہے آ جائیں گے جناب آپ کے پاس اور آپ اگر نہیں دیتے یا تھوڑا دیتے ہیں تو آگے جناب وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کئی دفعہ ایسا کی ہے ظاہر ہے ہم یہ اپنے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے دین کی بات جب تک اس کی پوری تحقیق نہ ہو تو ہم آگے نہیں بیان کر سکتے وہ ہمارے ذمہ پھر گناہ پڑ جاتا ہے تو میں نے بقیدہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے لوگوں تک ان کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے میں نے خود کئی دفعہ آزمایا ہے ان کو جناب پانچ روپے دیئے تو وہ وہاں پہ پٹک کے نیچے پھینک دیتے ہیں رکھ اپنے گل اپنے پیسے اسی اندھے بکھیں یہ جملہ کولتے ہیں میں نے کانوں سے سنے اور میں نے خود تجربہ کیا ایک دفعہ یہ بائیک کا معاملہ ہے پھر میں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تو میں نیچے کر کے میں نے دس روپے دی کہتے ہیں رکھیں اپنے پاس گاڑی میں بیٹھ کے دس روپے دے رہے تو یہ فقیر نہیں ہے یہ بدماش ہے یہ پیشور بکاری ہیں اور ان کو نہیں دینا چاہیے اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے آپ پوری شریعت اٹھا کے دیکھ لیجئے شریعت اسلامیہ حضور علیہ السلام سے لے کر خلافہ تک پانچوں خلافہ تک امام حسن تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے یہ رات کو جا کر دن کو جا کر یا اپنے بندے اپنے کاریندے بیج کر یہ ڈنواتے تھے تلاش کرواتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو مستحق ہیں جن کی ہیلپ کی جائے بیت المال سے جن کی ہیلپ کی جائے زکاة سے جن کی ہیلپ کی جائے صدقہ سے ان کو بقیدہ ڈھونڈا جاتا تھا اور یہ وہ لوگ تھے جو مانگتے نہیں تھے قرآن میں بقیدہ لکھا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جو شرم کے مارے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ان پر صدقہ کیجئے یہ قرآن کی آیت تو ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محلے میں آپ کو ایسے بڑے لوگ مل جائیں گے جو بڑے سفید پوش ہوتے ہیں جو اپنی سفید پوشی بچانے کی خاطر اپنی عزت کو بچانے کی خاطر وہ بچارے شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ حق دار ہوتے ہیں اگر قرآن میں یہ آیت ہے تو یہ سچ ہے قیامت تک کے لئے یہ سچ ہے اور یہ آیت ہے قرآن پاک اس لئے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے فرض ہے ہم پہ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں ارد گرد اپنے محلے کی حد تک کم از کا محلے کی حد تک تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں اپنے دائیں بائیں پتہ لگ جاتا ہے انسان کو کہ یہ وہ فلان گھر ہے جس کے حالات مارے ہیں وہ تکلیف میں ہیں اس کے پاس اچھا کھانے کو نہیں ہے اچھا پہننے کو نہیں ہے لیکن بیچارہ شرم کے مارے اپنی سفید پوشی بچا رہا ہے تو اس تک صدقہ کرنا چاہیے ہمیں جتنی ہیلپ ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے اور دینے کا انداز کیا ہو فرمایا تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو فرمایا اس کو ایک توفے کے طور پر جا کے پیش کریں اچھے انداز میں پیش کریں اور ایسے وقت میں جائیں کہ کسی اور کی نظر بھی نہ پڑے ملاقات کے لیے ایسے چلے جائیں میں آپ سے ملنے آیا ہوں جب وہاں بیٹھے ہیں تو جاتے ہو جی میرا جی کا آپ سے ملنے بھی آؤں اور یہ میری طرف سے تھوڑا سا توفہ ہے قبول کر لیں تو توفے پہ تو کسی کو اتراز نہیں ہے توفہ تو جناب امیر غریب امیر کو بھی دے سکتا ہے امیر غریب کو بھی دے سکتا ہے توفے میں تو غریب امیر کا کوئی فرق ہی نہیں ہے اور نہ اس میں کسی کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے تو جب ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں جب ایسا صدق اور خیرات کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کئی گناہ تک تمہارے رزق میں اضافہ فرماتے گا دو باتیں ہوئیں ایک تو غریب اور صفید پوش کی ہیلپ ہو گئی اس کی صفید پوشی کا بھرم رہ گیا اور دوسرا آپ کے رزق میں اللہ نے برکت ڈال دی اور کئی گناہ تک برکت ڈال دی اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَأَقْرَدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنًا اور انہوں نے اللہ کو قرضِ حَسْنًا دے دیا کیا دے دیا قرضِ حَسْنًا دے دیا اب اللہ پر یہ قرض ہے جو آپ نے دیا ہے یہ اللہ پر قرض ہے اور اللہ اس قرض کو واپس لوٹائے گا اور کئی گناہ تک کر کے لوٹائے گا اسی صورت کی آیت نمبر حدیث کی ایک گیارہ نمبر سورہ الحدیث کی آیت نمبر گیارہ یہ اٹھارہ ہے گیارہ میں شید ایک ہفتہ پہلے اس کا درس گزر چکا ہے اس پر میں نے وہاں تفصیلی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کی بارگاہ میں جب یہ مال دیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا دینے والے تو نے یہ خالی نہیں چھوڑ دیا کہ تو نے دے دیا ختم ہو گیا نہیں بلکہ یہ میری ذات پر تیری طرف سے قرض ہو گیا ہے اور قرض ہمیشہ واپس لوٹایا جاتا ہے تو میں صرف قرض اتنا نہیں لوٹاؤں گا جتنا تو اس کو دے کے آیا ہے بلکہ میں کئی گناہ تک بڑھا کے تیرے رزق میں دنیا میں اضافہ فرما دوں یہ دنیا کی بات میں ارز کر رہا ہوں آخرت میں تو جو ملنا ہے وہ تو الگ بات ہے دنیا کی بات کر رہا ہوں فرما ہے دنیا بھی نعمتوں میں ماتی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کئی گناہ تک اضافہ فرماتا ہے بقیدہ الفاظ ہے قرآن فِيُدَاعَفُ لَهُمْ اللہ ان کے لئے کئی گناہ کر دیتا ہے اور دوسری اہم بات جو بھی آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ حلال اور پاک ہونا چاہیے وہ حلال اور پاک ہونا چاہیے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ مِنْ تَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ تم جو حلال کماتے ہونا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرو جو حلال کماتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرو اللہ کے نب مسلم شریف حدیث پاکست صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بھوزو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حلال رزق کے بغیر صدقہ اور خیرات قبول نہیں ہوتی جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے اسی طرح صدقہ اور خیرات کے لیے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے مال کا حلال اور پاک ہونا یہ شرط ہے ناپاک مال اللہ کی راہ میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے یہ نہ ہو کہ کوئی حرام کمائے اور کہہ جناب یہ میں اس کو دے رہا ہوں تو اس سے میرا وہ حلام جو ہے وہ حلال ہو جائے گا مجھے یاد ہے یہ اتفاق مسجد میں قبلہ مفسر قرآن حضرت قبلہ پیر سے ریال صلی اللہ شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں جمعہ پہ جمعہ پڑھانے کے لیے تو ایک آدمی ان کو ملا دونوں نے ان کو نا پچاس ہزار دیا کہ دی میری طرف سے آپ کے لیے آپ رکھ لیں تو اشادی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ آدمی پچاس ہزار مجھے دے رہا ہے نظرانے کے طور پہ تو میں نے کہا بھئی یہ تم پچاس ہزار اتنا زیادہ کیوں دے رہے کچھ کم کر لو اتنا نظرانہ رہنے دو تمہارے حالات اترے نہیں کہ تم مجھے پچاس ہزار دے سکو تو کہنے لگا جی وہ میرا ایک فلان جگہ کاروبار چلتا ہے تو وہاں سے مجھے آیا تھا تو میں نے کہا چلیں آ دے آپ کو دے دوں واقعی آدھا میرے لیے حلال ہو جائے گا تو شاہ جی نے پیسے ایسے اٹھا کے پھینکے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی اپنے اماموں کو ناپاک پیسے دیتے ہو وہ کوئی ان کا سودی کاروبار تھا تو کہتا ہے جی مجھے کسی نے کہا آدھے ان کو دے دیں یا آدھے کسی اللہ کی راہ میں دے دیں تو تمہارا باقی آدھا پاک ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا ناپاک ناپاک ہی رہتا ہے چاہے اس میں سے آپ تین گناہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیں ناپاک ناپاک ہی رہتا ہے اپنے رزق کو پاک کریں اور پاک رزق میں سے اللہ کے راستے میں کسی کو دیں چاہے توفہ دیں چاہے نظرانہ دیں چاہے صدقہ کریں چاہے خیرات کریں جو بھی کریں جو حلال رزق ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ دنیا کی بات تو یہ تھی کہ دنیا میں کئی گناہ ملے گا آخرت میں کیا ہے فرمایا ان لوگوں کے لئے آخرت میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عزت والے عجر سے انہیں نواز دے گا کتنا بڑا اینام دنیا میں تو جو حیث و حیث آخرت والے دن عجر القریم کے الفاظ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ عجر دے گا اور عزتوں سے نواز دے گا اس لئے اللہ کی راہ میں جہاں آپ کو نظر آئے محلے میں اپنے ارد گرد اپنے دائیں بائیں کسی کو کھلانا جو ہے نا حدیث پاک جو میں نے عادیس پڑھی ہیں میں اپنا جو محنت کی ہے وہ آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کھلانے سے بڑھ کر کوئی نیکی میں نے نہیں دیکھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو معبو یہ جو مسجد میں آکے سوال کرتے ہیں یہ جو مسجد میں سوال کرتے ہیں یہ بھی پیشہ بار ہوتے ہیں اس لیے تو میں فوراً یا دواز شروع کروا دیتا ہوں یا کوئی اور بات کہتا ہوں مسجد میں ہونے تو ویسے ہی جائز نہیں ہے یہ کھو سوال ہے جی فرمائیں ہم لوگ یہاں پہ تو مسلمان ہیں جن علاقوں میں جن ممالک میں مسلمان جی نہیں ہیں جی 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 بلکل بڑا اچھا سوال ہے انکہ جی بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ جہاں پہ مسلم رہتے ہیں اور وہاں پہ سارے نون مسلم ہیں بلکل ایسے اتفاق ہیں اور وہاں پہ نون مسلم جو ہے وہ مستحق ہے تو بلکل آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں یہی تو اسلام کا حسن ہے یہی تو اسلام کا حسن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھا کھانا کھاؤ اور تیرا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہے تو فرمایا قیامت والد نے تجھے جواب دینا پڑے گا تو نے کیسے وہ کھا لیا تجھے چاہیے کہ جب گھر میں سالن منایا تو اس کی خوشبو جاتی ہے پڑوسی کے گھر میں حضور نے فرمایا آپ نے سالن میں پانی ڈال گیا اس کو شوربہ زیادہ کر لے تاکہ پڑوسی کو بھی بیج ایک شخص کھڑا ہو گیا ایسے آپ یہ رسول یاس اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی تو عیسائی ہے آپ کے سوال کے مطابق حدیث میں نے آپ کو عرض کر دی یاس اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ تیرا پڑوسی ہے سرکار نے فرمایا وہ تیرا پڑوسی ہے پڑوسی عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو سکھ ہو بدھ مت ہو جو بھی ہو پڑوسی پڑوسی ہے اور ساتھ حضور نے فرمایا مجھے تو اتنے حقوق آئے ہیں پڑوسیوں کے مجھے تو ڈر لگنے پڑا لگ پڑا کہ کہیں پڑوسی کو وراست میں عصیدار ہی نہ بنا دیا جائے آج جناب ہم پڑوسیوں کو تانگ کر کے پتہ نہیں کس اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج ہمیں ہم اپنے پڑوسیوں کو خیال ہی لگتے ایسے ایسے مجھے یہاں لوگوں نے شکایت کی کہ جناب وہ ہمارا آپ کا نمازی ہے جی تو آپ کی پیچھے وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اسے آپ سمجھائیں وہ صفائی کرتے ہیں تو کورا ہمارے دروازے کے آگے رکھ دیتے ہیں کتنا ظلم ہے کتنا ظلم ہے یہ جس نبی نے پڑوسی کرنی ہو تو پہلے پڑوسی سے پوچھنا تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی اے اتنے حقوق اور سالن گھر میں بنے تو فرمایا اس کی اچھے سالن کی خوشبو پڑوسی کے گھر میں جائے گی تو فرمایا اس میں سے کھانا اس کو ضرور بیجنا وگرنہ اللہ کے ہاں تو مجرم ٹھہرایا جائے گا آج ہم کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں اسلام جو ہے نا جی اسلام یہ کبیٹ کوٹ آف لائف ہے اسلام یہ میں نے ارز کیا تھا ایک گھنٹے کا اسلام مسجد میں ہے تئیس گھنٹے کا اسلام ہمارے باہر معاشرے میں فجر زور اصور مگر بیشاہ ملانے کتنا ٹائم بنتا ہے فرضوں کا ایک گھنٹہ ہی بنے گا میکشمم اس سے زیادہ نہیں ہے باقی سنتے تھے اس پاسے فرماتے ہیں گھروں میں بڑھ گیا ہو تو فرض جو ہے وہ گھنٹہ ایک بنتا ہے تو باقی کیا تئیس گھنٹے اللہ نے ہمیں خالی چھوڑ دیا ہے فری ازاد چھوڑا نہیں وہ تئیس گھنٹے اسلام جو ہے وہ باہر ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے آفیسز میں ہمارے بزنس میں ہمارے معاملات میں ہمارے مناسب میں وہاں پر موجود ہے تو لہٰذا یہ صدقہ اور خیرات جو ہے یہ ان کو دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق اتف فرمائے آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَلُقْبِينَ